الحمدللہ الحمدللہ بارکاً فی آمنت باللہ ورسولہی هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بکل شئین علی فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَبَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَبَكَّلْتُ وَهَبَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرین والحمدللہ رب العالمين قال اللہ تبارک وتعالى في شان حبیبه إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِجَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تِسْلِيمًا اللَّهُ وَمَلَائِجَتَهُ يُسَلُوا عَلَى النَّبِي میرے بزرگو عزیدو اور دوستو میرے پیارے بھائیو بہنو علماء کرام مورشس میں دین کی خدمت کرنے والوں آج کا دن ہمارے لئے مبارک گزرا اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے رات کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اپنے ملانج کے مطابق اپنی عادت کے مطابق اس ٹرادیشن کے مطابق اس ارشاد کے مطابق جو بزرگوں سے ہمیں ملا وہ راہ جو ہمیں عاقاؤں نے دی وہ شاہراہ جو ہمیں اپنے مولاؤں سے ملی اس کے مطابق ہم سنی رزوی اکیڈیمی میں ایٹھ ہنڈر فورٹی ٹو منڈے ویکلی حلقے ذکر میں حاضری کی سادت حاصل کر رہیں گے میں ان دوستوں کو یاد کر رہا ہوں ان بدرگوں کو یاد کر رہا ہوں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے سفر آخرت اختیار کیا خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن یہ اکیڈیمی اس اکیڈیمی کی ایٹھ ایٹھ اس کی جھٹ اس کی گلی اور اس کا یہ ایوان عام اور ایوان خاص ان جانے والوں کو سلام کر رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں اور یقیناً یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے لیکن میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں وہ قافلہ میری نظر میں رواں دواں ہے وہ کارواں جو آنسی اٹھانا سال پہلے چلا منزل بمنزل سلسلہ در سلسلہ مکان در مکان فاصلہ در فاصلہ اپنی منزلیں تیہ کرتا ہوا ذکر کی مجمس ذکر کی منزلیں حلقے ذکر کی منزلیں اور سنی رزوی اکیڈیمی کی اٹھار بھی منزل تیہ کرتا ہوا یہ کاروان جو آنسے اٹھارہ سال پہلے سترہ محرم الحرام تیرہ سو ستاسی جمعے کے دن یہ قافلہ رواں ہوا اس میں معمبر بھی تھے بوڑھے بھی تھے نوجوان بھی تھے بچے بھی تھے میں ان ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں جو اٹھارہ سال پہلے میرے ساتھ تھے اور آج بھی میرے ساتھ تھے اٹھارہ سال پہلے میرے ساتھ تھے اور قیامت تک جاری رہے گا لیکن انہیں نہ دیکھئے جو ہٹھ گئے انہیں نہ دیکھئے جو کٹھ گئے انہیں نہ دیکھئے جو بچھڑ گئے خدا کا شکر عدا کیجئے اللہ نے آپ کو اپنی جگہ قائم رکھا نفل پر نفل پڑھئے سجدوں پر سجدے کیجئے شکر پر شکر عدا کیجئے کہ رب کریم نے آپ کو نعمت دی اور اس نعمت کو اٹھانے کی اس نعمت کی قدر کی توفیق دی کہ آج آپ اٹھارویں سالگرہ سنی رزبی اکیڈیمی کی منا رہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ میرے احساس اس وقت کیا ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کچھ زیادہ آپ سے باتیں کروں ذوق تو اب یہی ہے کہ اللہ اللہ کیا جائے میں کس موز سے اس کا شکر عدا کروں اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر لوگ سوینئر پیش کیا کرتے ہیں گفٹ پیش کیا کرتے ہیں گاتو پیش کیا کرتے ہیں الحمدللہ غوثِ آزم کا لنگر خانہ سنی رزبی اکیڈیمی میں جاری ہے آپ کو سب کچھ ملتا ہی رہتا ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو رب کریم نے آپ کو دی سنی رزبی اکیڈیمی کیا ہے میرے دوستوں ہماری مغفرت کا پیغام ہے سنی رزبی اکیڈیمی کیا ہے ہماری سعادت کا نشان ہے سنی رزبی اکیڈیمی کیا ہے ایمان عقیدہ اور جوش اور عمل کا یہ مینارے روشن ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں ذرا سوچو تو سہی کہ کلمہ پڑھنے والی جماعت اٹھارہ سال پہلے چلی اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ 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 ہوں کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے کیا ان کا اللہ اللہ کرنا یہ ہمیں نہیں بتا رہا ہے کیا یہ اللہ کی ضرب ہمیں نہیں بتا رہی ہے کیا ان کی صداوں سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی مندل وہ ہے جس کا یہ نام لے رہے ہیں ان کی مندل میرے دوستوں نہ پوٹلیس ہے نہ موریشس ہے ان کی مندل تو وہ ہے جو سارے جہان کا مالک ہے پھر میرے دوستوں ان کو سلسلے سے سلسلہ ملا ہے منزل سے منزل ملی ہے کیوں کہ ان کے دامن میں اور ان کے ہاتھوں میں بہت سے خاجاؤں کا دامن ہے ان کے ہاتھوں میں بہت سے آقاؤں کا دامن ہے اور ان کو منزل کا پتہ جل گیا ہے انہوں نے چاند لیا کہ اگر آلہ حضرت کی مندل ملی تو گوثے پاک کی مندل مل جائے گی اگر گوثے پاک کی مندل ملی تو امام آدم کی مل جائے گی اگر امام آدم کی ملی تو فاروق آدم کی مل جائے گی اور جس نے فاروق آدم کے دامن کو تھام لیا وہ رسول آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول آدم تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ گیا جس نے رسول آدم کے جمال کو دیکھا اس نے خدا کے جمال کو دیکھا جس نے رسول آدم کے کمال کو دیکھا اس نے خدا کے کمال کو دیکھا میرے عزیزوں میرے دوستو یہ کتنی حسین مندلیں ہیں یہ کتنی حسین راہیں ہیں یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے جو مندل در مندل چلا آ رہا ہے مبارک ہو اے ساتھیوں دوستو ماں اور بہنوں کہ تم نے اس کا آغاز بھی کیا اور آج ایٹین اکٹھالوی سال گناہ منا رہے ہو مجھ سے پوچھو میرے دوستو کہ یہ اکیڈیمی اور یہ خانقاہ اور یہ جو سارے سلسلے کیوں ہیں میرے عزیزوں میرے دوستو ظاہر ہے کہ آج بات کرنے کا موقع نہیں آج تو رات کو سوچئے کہ ہم نے ان اٹھارہ سالوں میں کیا کیا اور ابھی ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو ابھی ہمیں بہت سے کام کرنے ابھی یہ قافلہ اسے بہت آگے جانا ہمیں آگے پہنچنا ہے ابھی تو اس مونشس میں میرے عزیزوں میرے دوستو نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو بہت سے کام کرنے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں پیسٹ میں یہاں آیا اگست کا مہینہ نائنٹین سکسٹی فائی اور جامع مسجد کا ماحول ایک دن جو میں رات کو بیٹھا ہوا تھا میرے دوستو میں اپنا ماضی آپ کو پیش کر رہا ہوں گاہے گاہے بادخائیں قصہ پاڑی نارا اللہ اکبر اسے تقریباً بیس سال نائنٹین سکسٹی فائی میں بیس سال ہو جائیں گے انیس سال پہلے کا قصہ ہے کہ بیٹھا ہوا جمعرات کو بیٹھا تھا آنکھوں میں کچھ آنسو آگئے دل بیدار ہوا اور تلپ سی پیدا ہوئی اور خیال ہوا کہ دنیا میں سب ہی آئے ہیں چلے جائیں گے میں بھی آیا ہوں میں بھی چلا جاؤں گا لوگ آتے رہے ہیں کوئی خطیب بن کر آیا کوئی امام بن کر آیا کوئی پیر بن کر آیا کوئی شیخ بن کر آیا جو آیا گیا لیکن میرے دوستوں میں نہ شیخ بن کر آیا نہ پیر بن کر آیا نہ خطیب بن کر آیا میں تو شاہنچاہ بغداد کے در کا کتا بت کر آیا ہوں میرے بغداد والے قدر سلامت رہے یہ کتا بھی سلامت رہے گا اور تحریک میرے عدید و میرے دوستوں یہ اکیتنی ہیں یہ مسجد ہو یہ مدرسہ ہو یہ خان کا ہو یہ میری مخبرت کا سلسلہ ہے میرے دوستوں یہ میری سعادت کا سلسلہ ہے میں جانتا ہوں کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور مر گیا تو میرے عدید و میرے دوستوں ارے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہوں گے جو دعا کریں گے اور لوگ دعا کریں گے یقینا کریں گے لیکن یاد رکھو کہ یہ ہیٹھیں ضرور دعا کریں گے یہ زمین ضرور دعا کریں گے اللہ حبت یہ عمارت ضرور دعا کریں گے جہاں جہاں میری آباد گونجی جہاں جہاں میں گیا جہاں جہاں میں نے اس کا نام لیا میرے عدید و میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ میں تم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹا سمجھتا ہوں کیوں کہ جسمانی اولاد دنیا میں جسمانی ہوتی ہے اور روحانی اولاد دنیا میں روحانی ہوتی ہے اولاد بھی وہی اولاد ہے جو اپنے باپ کے ناشے قدم پر چلے اولاد بھی وہی اولاد ہے جو اپنے بات کے فیضان کو لے کر آگے بہے دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے میرے عدیدوں میرے دوستوں لیکن روحانیت کا رشتہ محبت کا رشتہ عقیدت کا رشتہ نعمت کا رشتہ ایمان کا رشتہ نسبت کا رشتہ باقی رہا ہے اور باقی رہے گا میرے عدیدوں میرے دوستوں غوثِ آدم رشتے میں میرے دادا نہیں ہے غوثِ آدم رشتے میں میرے حساب و نصب میں میرے نانا نہیں ہے لیکن بچہ کیا ہے کہ کوئی سے آدم کا نام آیا دل طلب گیا آدم کا نام آیا بے جین ہو گئے سب ذکر ان کا ہے شام ذکر ان کا ہے سب یاد ان کی ہے اور رات یاد ان کی ہے اس کا سبب یہ ہے میرے دوستو کہ یہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے یہ رشتہ عقیدت کا رشتہ ہے یہ رشتہ میرے دوستو نسبت کا رشتہ ہے اس لئے عدیدو اور دوستو اس لئے یہ رشتہ باقی رہے گا مگر کس کا رشتہ وہ لوگ جو اس رشتے پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو اس رشتے پر یقین رکھتے ہیں ان کا رشتہ ورنہ میرے دوستوں ابو جہل بھی محمد الرسول اللہ کا رشتہ دار تھا ابو رہب بھی محمد الرسول اللہ کا رشتہ دار تھا یہ سارے رشتہ دار تھے لیکن ان کی رشتاتیاں ختم ہو گئی اور بلال حرشی کا رشتہ باقی ہے سوہیب رنی کا رشتہ باقی ہے سلمانِ فارسی کا رشتہ باقی ہے اور تم بھی بلالِ حبشی کے پیتر بن جاؤ مدھر بن جاؤ صحیبِ رومی کے مدھر بن جاؤ تمہارا رشتہ بھی محمد الرسول اللہ سے باقی ہے اور باقی رہے گا میرے عزیزوں میرے دوست تو یہ سالگرار ارضی کر رہا ہوں سکسٹی پائی تو میرا عدلہ ہے معبود ہے اور میں تیرا سب سے کمزور کم پر اور میں نالائق بندہ ہوں تو ہے معبود میں بندے کم تری فضل کر لائقِ عدل خوشتر نہیں فضل کر لائقِ عدل خوشتر نہیں اے اللہ تیرے فضل کا میں تعلق ہوں اس کے بعد کیا کہا اللہ اللہ عرب کیا کہا صدقہ دے دے رخِ مصطفیٰ کا مجھے صدقہ صدقہ رخِ مصطفیٰ کا صدقہ کیا دے دے صدقہ دے دے رخِ مصطفیٰ کا مجھے ذکر تیرا ہو جس میں ایک ایسی زمین ذکر تیرا ہو جس میں ایک ایسی زمین میں نے اللہ سے ایسی زمین پاگی تھی کہ جس میں اس کا ذکر ہو میرے دوست تو اس وقت میرے خیال میں نہ شسائیٹی تھی نہ اکیڈیوی تھی نہ کوئی خاندان خانقاہ کا پروگرام تھا لیکن شہنشاہ بغداد کا کرم تھا کہ یہ دعا قبول ہوئی اور عرض کیا کہ اے خدا مالکِ آسمان و زمین اے خدا مالکِ آسمان و زمین کون سی شے ہے تجھ سے جو ممکن نہیں کون سی شے ہے تجھ سے جو ممکن نہیں پہلے دے دے پہلے دے دین کی توفیق پھر کر عطا عرض کیا کہ اے اللہ مسجد و مدرسہ خان کائے حسی مسجد و مدرسہ خان پہلے دے دین کی توفیق پھر کر عطا بلڈری ختم ہو جائے گی دکانیں ختم ہو جائے گی فیچری ختم ہو جائے گی اے زمین والوں تمہاری زمینیں بچ جائیں گی لڑکوں میں بچیں گی لڑکیوں میں بچیں گی چکڑے چکڑے ہو جائیں گی مکان چکڑے چکڑے ہو جائیں گے دکانے چکڑے چکڑے ہو جائیں گے لیکن خدا کا نام باقی رہے گا مسئل باقی رہے گی وہ لوگ اس راز کو جانتے ہیں کہ وہ کونسا عمل ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا دنیا کی ہر چیز چکڑے چکڑے ہو جائے گی میں نے عدلہ سے وہ چیز طلب کی جو چکڑے چکڑے نہ ہو کون سی شرح ہے تجھ سے جو ممکن نہیں پہلے دے دن کی توفیق پھر کر عطا پہلے دے دن کی توفیق پھر کر عطا مسجد و مدرسہ خانقہ حسی مسجد و مدرسہ خانقہ حسی میرے عزیدوں میرے دوستوں اللہ کا فضل ہے ان کے مدرسہ بھی بن گیا مل گیا اکیڈیمی بھی مل گئی خانقہ بھی مل گئی اور اس کے علاوہ اب ہی کچھ اور تمنایں باقی ہیں اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمنا بھی پوری ہو میرے عزیدوں میرے دوستوں مجھے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قبل میں اللہ اکبر یہی دن کام آئیں گے یہی راتیں کام آئیں گی اور یہی اللہ والی صدایں کام آئیں گی تو میرے عزیدوں میرے دوستوں یہ مختصر سی گفتگو تھی اس سلسلے میں اے نوزبان مورشس کے کونے کونے سے آنے والے آنے والی خواتین مائیں اور بہنیں آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ آپ اپنی نیک کمائی سے جتنا بھی حصہ آپ دے سکتی ہے ضرور دیجئے کیونکہ ہمیں ابھی اکیڈیمی میں بھی کام کرنا ہے خانقہ بھی بنانی ہے اور خانقہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے پرگران ہیں کچھ اور بھی ہمارے منصوبے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے یاد رکھو اللہ اکمل ہے وہ بلند بالا ہے بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے اور جب اس کا فضل قطرے پر ہو جائے تو وہ سمندر بن جائے سرے پر ہو جائے تو آفتاب بن جائے میرے عزیدوں میرے دوستوں اگر آدمی پر ہو تو آدمی یہ بندہ خدا کا بندہ بن جائے اور خدا والا بن جائے میرے عزیدوں میرے دوستوں آت کی رات سوچنے کی رات ہے آت کی رات فیصلہ کرنے کی رات ہے کہ ہم نے اکیڈیمی کے لئے کیا دیا میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ مانا کے محبت کی رحمے ہر گام پہ سو سو خطرے ہیں مانا کے محبت کی رحمے میرے دوستوں بھٹکانے والے وسوسہ ڈاننے والے نفس میں شرار پیدا کرنے والے راستے سے الگ کرنے والے مانا کے محبت کی رحمے ہر گام پہ سو سو خطرے ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے میرے عزیدوں میرے دوستوں اکتارہ سالہ سفر ہم نے لیا یہ تو اکیڈیمی کی سالگرہ ہے اور انیس سال ہم سنی رجبی سوسائیٹی کے مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک ٹی فائٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنی رجبی سوسائیٹی کا بیس سال آنا والا سال جو ہے اس میں مکمل ہوگا خدا کرے کہ ایسے بیسوں سال ہمارے ان نوجوانوں کو دوستوں کو اور دین و ملت کا تعم کرنے والوں کو الہا عطا فرماؤں ہماری ماں بہن شال و آباد رہیں اور سنی رجبی سوسائیٹی کا یہ چراب اور شند ہے یہ آفتاب اپنی کرنے اس آئی لینڈ پر پھیلاتا رہے اور ہمارے عزیز ہمارے دوست ہماری بھائی بھائی اور بہنیں اس لیے کہ میرے دوستوں میری کوئی تمنہ ہی نہیں میری تمنہ یہی تھی کہ میں دین کے لیے کچھ کام کر جاؤں اور اپنی بخشیس کا سامان کر جاؤں اے الہ العالمین میری اور میرے عزیز دوستوں کی اور دین و ملت کا کام کرنے والوں کو اس کا موقع عطا فرما اور ہماری نسل کو اس قابل کر کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں